موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو انٹرٹینمنٹ پنچ اینجی آیا نو اور آج نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں what is inside my bag جی ہاں جی میرے بیک کے اندر کیا ہے یہ آج میں آپ سب لوگوں کو بتاؤں گی اور اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ working ladies کے bag میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے جی ہاں جی working ladies کے bag کے اندر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا important چیزیں ہیں جو ایک working woman کے hand bag میں ہونی چاہیے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ہمیں ہم جب اپنا daily routine کا bag کے اندر ہم لوگ چیزیں رکھتے ہیں تو بہت سے ایسے چیزیں ہوتی ہیں جنس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا اور وہ ہمارے bag میں نہیں ہوتی چلے آئیے جی simple سا میرا bag ہے آئیے دیکھتی ہیں میرے bag میں سے کون کون سے important چیزیں ہیں تو جی یہ میرا bag ہے سب سے پہلے bag لیتے ہوئے آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے کوشش یہ کر دی ہیں کہ آپ کا bag جو ہے وہ sides ہونی چاہیے maximum sides ہونی چاہیے دو سے تین ٹھیک ہے یہ partitions basically ہونی چاہیے sides نہیں میں کہوں گی partition ہونی چاہیے آپ کے bag کے اندر کیونکہ partitions ہی ہوتا ہے کہ آپ separate چیزیں جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں میرے bag کے اندر main ایک partition یہ ہے second partition یہ ہے اور third جو ہے وہ اس کے اندر zip ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر بھی ایک zip والی pocket ہے جس کے اندر آپ نے اگر کوئی پیسے وغیرہ رکھنے ہیں تو آپ آسانی سے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں تو چلیں جی سب سے پہلے دکھاتے ہیں first pocket کے اندر کیا ہیں اور کیا کیا important چیزیں میرے bag کے اندر پائی جاتی ہیں سب سے پہلے pocket کے اندر جی سب سے important چیز ہے میرا body spray جی ہاں جی body spray کے بغیر میں گھر سے واہر نہیں نکلتی اور کیونکہ میں teacher ہوں تو میرا board markle میرے پاس ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑھانے کی وعد actually مجھے اکثر اوقات گلے میں خراج شروع ہو جاتی ہے جب ہم زیادہ بولتے ہیں یا shout کرتے ہیں تو صرفی کو اور اس کے بلاد ایک kitchen ہے وہ پتہ نہیں کب سے میرے bag کے اندر پڑھی بیا ہے actually یہ میرے بھانجے کی جو تھی وہ key chain تھی جو کہ بچہ پارٹی سے اسے میری تھی تو یہ تب سے میرے bag میں ہے اس بار میری second pocket کے اندر بہت important چیز ہے سب سے پہلے میرا lip balm ہے اور اس کے بعد ہیں جی میرے lip gloss اور میری lipstick ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ female ہیں اور آپ کے آپ bag carry کرتی ہیں تو پلیز اپنے bag میں lipsticks ہمیشہ رکھئے یہ lipsticks ہمارے پورے face کا جیگرافیا بدل دیتی ہیں آپ کے face کے expressions بدل دیتی ہیں so پلیز اپنے bag کے اندر lipsticks لازمی رکھا کیجئے اچھا اس کے بعد یہ بہت important چیز ہے that one is the nose inhaler مجھے کیونکہ synex کا problem ہے اس لئے میں اپنے bag کے اندر inhaler ہر وقت رکھتی ہوں کیونکہ مجھے کبھی بھی میری sneezing کا process رکھ جاتا ہے مجھے چھینک نہیں آتی اور پھر میرے لئے بہت terrible situation ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد next چیز ہے جی میرا wallet جی ہاں جی wallet اور کچھ تھوڑے بہت پیسے کچھ cards اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں میرے پاس تو بس wallet اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ secret چیز ہے اس کے بعد next آدھات ہے جی میرا lotion کیونکہ سردی ہو گرمی ہو خضا ہوں بہار ہو تو خوشکی جو ہے میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تو اس نے میرے bag میں lotion ہر وقت ہوتا ہے اور بار بار ہاتھ دھونے کی بھی مجھے عادت ہے تو اس کے بعد lotion ضروری ہے اس کے بعد یہ تین طرح کے میرے multi vitamins وٹامن سی سی اے سی ہے calcd ہے اور یہ ہے موری نگا کی tablets اور یہ موری نگا کی tablets ہوں میں کہوں گی اگر آپ 30 پلس ہیں تو پلیز سب لوگ یہ موری نگا کی tablets لیا کریں that will solve your thousands problem یہ multi vitamins میرے bag کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ میری eyesight بھی weak ہے لیکن میں ایک extra glasses اپنے bag کے اندر ہر وقت رکھتی ہوں اس کے بعد اور کیا نکل رہا ہے میرے bag سے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ear drops جیسے میں نے آپ کو بتایا i have a synex problem تو مجھے کانوں میں بھی irritation شروع ہو جاتی ہے تو میرے پاس ہر وقت میرے جو ہیں وہ eye drops جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آجاتی ہے میری chapstick اور اس کے بعد chapstick کے بعد جو ہے وہ اگلی چیز آجاتی ہے جی یہ میرے چھوٹے سی پورٹلی ہے جس کے اندر میں اپ کوائنز کیری کرتی ہوں کیونکہ ورنہ والد بہت ہیوی ہو جاتا ہے تو یہ اس میں پڑے رہتا اس کے بعد یہ چھوٹو سا میرے پاس جو ہے وہ باڈی سپری ہے اس کے بعد جو ہے وہ نیل فائلر میرے آج کل نیل بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اس کے بعد میرے پاس جس من اس دا کارڈ ہولڈر اور یہ کارڈ ہولڈر جو ہے اس کے اندر میرے وہ کارڈ ہیں جو میں یوز نہیں کرتی ہوں تو کبھی کبھار یہ کارڈ یوز میں آتے ہیں تو اس لئے میں پھر اس کو یہ کارڈ ہولڈر بڑی اچھی چیز ہے تو یہ ملے والیٹ آپ کا ہیوی نہیں ہو تا پر ایکسٹر کارڈ پان یہ بھی دونوں چیزیں میرے بیک کے اندر کے بیگ میں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایک چیز جو میرے بیگ میں اس وقت اویلیبل نہیں تھی وہ تھی ٹیشو پیپر اور دوسری چیز تھی میرا فیس واش یہ بھی دونوں چیزیں میرے بیگ کے اندر ہوتی ہیں اور 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 ایسا فیمیل سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے بیگ میں ہر وقت ہونی چاہیے جہاں جی وہ میرے بیگ میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت میں نے وہ ویڈیو کی وجہ سے میں نے نہیں دکھا لیکن وہ بھی اس کا ایک پاؤچ بیگ جو ہوتا ہے وہ میرے بیگ کے اندر موجود ہوتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے بیگ کے اندر ہونی چاہیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد لپسٹک جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کبھی بھی اپنے بیگ سے مت نکالا کیجئے ایک لپسٹک لازمی جو ہے وہ آپ کے بیگ کے اندر ہونی چاہیے وہ بالکل آپ کے فیشل ایکسپریشنز کو چینج کر دے دیا سو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہر لڑکی کے بیگ کے اندر ہوتی ہیں I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا and don't forget to like, subscribe and entertainment punch اور مجھے پچھلی ویڈیو اس کے اوپر بہت اچھا ریویو آ رہا ہے thank you so much اور خاص طور پر جو ماربل کیک کی ویڈیو تھی اس کے اوپر تو damn good response آیا ہے آپ سب لوگا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ سیٹرڈی کی ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیے گا سیٹرڈی کو ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں گی اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت سی لڑکیوں کا وہ problem ہے انشاءاللہ اسے ہم سیٹرڈی کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دونٹ فرگیتے ہیں لائک سبسکرائب اور شیئر انٹرٹینمنٹ پانچ موسیقی